سورہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم تنزیل الكتاب لا ریبا فیه من رب العالمین ام یقولون افطراح بل هو الحق من ربک لتنزیل قوما ما اتاغم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون اللہ الذي خلق السماوات والارزر ما بينهما في ستة ایام سم استبع على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرجوا اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهادت العزیز الرحیم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعلا نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخا فيه من روحه وجعل لكم السمع والابسار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا ائذا زللنا في الارض عنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتبفاكم ملك الموت الذي بكلا بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترائد المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا افسرنا وصمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لآتين كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فلا تعلموا نفس ما اخفيا لهم من قرد آيون جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مومنا كمن كان فاسقا لا يستعون اما الذين آمنوا وعملوا السالحات فلهم جنات المابا نظلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن ازلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عارث عنها اننا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمتا يهدونا بعمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اننا ربكا ہوا يفصل بينهم يوم القیامت فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهدے لهم كم احلکناهم من قبلهم من القرون يمشونا في مساكنهم اننا في ذلك لآيات افلا يسمعون اولم يروا اننا خلقنا اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجروزه فنخرج به زرعا تاكلوا منه الانعامهم انفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فعارض عنهم منتظر انهم منتظرون صدق الله العلي العظيم سور سجدہ 32 نمبر کا سورہ ہے اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے اس سورے کی تیس آیتیں ارشاد ہوتا ہے الف لام میم الف لام میم حروف مقتعات ہیں اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ الف لام میم یا پاہا یا یاسین یا کافہا یا عینسات ان کا آج تک ترجمہ نہیں ہو سکا ہے اور جو ان کا علم ہے وہ یا اللہ کو ہے یا خاصانِ خدا یعنی محمد اور آلِ محمد علیہ السلام کو ہے اب اس کے بعد آگے سے گفتگو شروع ہوتی ہے بے شک اس کتاب کی تنزیل تنزیل کا مطلب نازل ہونا عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے یعنی یہ کتاب کوئی گڑھی ہوئی یا بنائی ہوئی یا چھاپی ہوئی نہیں ہے کہ کسی نے بول دیا کسی نے کہہ دیا اور کسی نے بتا دیا اور بس کتاب بن گئی نہیں بلکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ قرآن جس صورت میں ہمارے ہاتھوں میں کوئی ایسے نازل نہیں ہوا ہے کہ معلوم کہ قرآن اس طریقے سے جس طریقے دو جلدوں کے درمیان میں ہمارے ہاتھوں میں ہے ایسے رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوا ہو نہیں بلکہ قرآن کے جو نازل ہونے کا طریقہ رہا ہے وہ ایک ہے دفعی جو کہ لوہ محفوظ کے اوپر نازل ہوا ہے یا قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے ایک ساتھ پورے قرآن کا نازل ہونا اور وہ بھی آیتوں کا علم مثلا اگر پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تو کیا مطلب یعنی پیغمبر کو قرآن کا علم ہونا قرآنی آیتوں سے خبردار ہونا اور دوسرا طریقہ جو تدریجی ہے اس میں سورہ بسورہ اور آیتیں آیتیں کر کے جیسا موقع ہوا جیسا محل ہوا جیسی جگہ ہوئی ویسے ویسے آیتیں آتی رہیں اور جب بھی کوئی سورہ یا آیت نازل ہوتی تھی تو پیغمبر حکم دیتے تھے کہ اس کو یاد کرو یا آپ کہتے تھے اس کو لکھو اور پھر اسی طریقے سے یہ قرآن محفوظ ہوا بات میں جو اس طریقے سے دو جلدوں کے درمیان میں ہمارے ہاتھوں میں نظر آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول کا افترہ ہے یعنی رسول کا گڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو کفار و مشرقین تھے انہوں نے پیغمبر کے اوپر الزام لگایا تھا کہ پیغمبر تو یہ امی ہیں امی کا مطلب انپڑھ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اور یہ اب سوال یہ ہوتا ہے اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو اتنی علم والی باتیں کرتے کیسے ہیں تو یہ کہتے تھے وہ ایک یہودی وہاں رہتا ہے مروہ کے اوپر مروہ کی پہاڑی جو ہے ایک یہودی وہاں اوپر رہتا ہے اور اسی سے ہی اکیلے میں جاتے ہیں سیکھتے ہیں اور آ کے بیان کر دیتے ہیں اب یہاں کے اوپر جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے اور بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ اگر یہودی اتنا ہی پڑھا لکھا تھا کہ وہ حضور کو پڑھاتا تھا اور حضور اس سے سیکھ کے آتے تھے اور آر آیتیں لوگوں کو بتاتے تھے تو اس نے خود اپنے علم کا اعلان کیوں نہیں کر دیا اور خود اپنی رسالت کا اعلان کیوں نہیں کر دیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ اتنا ہی پڑھا کر لکھا تھا اور اتنا ہی زیادہ عالم تھا کہ یہ آیتیں وہ حضور کو بتاتا تھا تو وہ خود اپنی رسالت کا اعلان کر دیتا کہ ہاں میں رسول بن کے آیا ہوں میں نبی بن کر آیا ہوں وہ کہہ رسول اللہ کو کہتا تھا کہ جاؤ یہ آیتیں پڑھو اور یہ آیتیں سناؤ یہ سورے سناؤ تو لہٰذا یہ ایک ان کفار و مشرقین کی طرف سے پیغمبر کے اوپر الزام تھا تو یہ پیغمبر کا کوئی گڑھا ہوا نہیں ہے بنایا ہوا نہیں ہے یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا کہ شاید ہدایت یافتہ ہو جائیں شاید ہدایت یافتہ ہو جائیں اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کی تمام درمیانی مخلوقات کو چھے دن کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا اور تمہارے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے اب یہاں گوپر بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے اور قرآن یہی بھی کہہ رہا ہے کہ اس قوم میں کوئی آیا ہی نہیں آج تک تو کیا ٹکراؤ نہیں ہے آیتوں کا کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ نہیں ہم نے ہر قوم میں بھیجا ہے ڈرانے والا اور یہاں گوپر یہ ہوتا کہ اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کو آیا ہی نہیں تو بہرالائیتوں میں ٹکرا ہو ہے اس کا چواب کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ ڈرانے والا نبی ہی کی صورت میں ہو ڈرانے والا رسول ہی کی صورت میں ہو اصل ہے اللہ کی طرف سے خجت تمام کرنا اور یہی وجہ ہے کہ جو خاندان رسالت ہے یعنی چاہے جناب عبد المطلب ہوں جناب ابو طالب ہوں جناب عبداللہ ہوں یا جناب حاشم ہوں یہ اسی سلسلے یعنی دین حنیف کون سا دین یعنی جو جناب ابراہیم والا دین تھا ملت ابراہیمی اسی دین کے اوپر قائم رہے اور ہمیشہ خود اس کا انہوں نے آسان زبان میں پالن کیا اور لوگوں کو بھی وہ دین بتایا تو اس طریقے سے اللہ تو خجت تمام کرتا ہے ضروری نہیں کہ کوئی ڈرانے والا یا بتانے والا نبی ہی کی صورت میں ہو یا جس طریقے سے آج اگر امام پردے غیب میں ہیں تو کیا آپ کہے نہیں سکتے ہیں کہ لیجے صاحب ہمارے زمانے میں تو کوئی تھا ہی نہیں وہ تو پردے غیب میں تھے ہمارے سامنے کوئی بتانے والا تھی نہیں نہیں اللہ حجت تمام کرے گا وہ چاہے کسی ذریعے سے اب چاہے کسی عالم کے ذریعے سے تمام کرے کسی ذاکر کے ذریعے سے تمام کرے کسی ٹیچر کے ذریعے سے تمام کرے کسی عام ایک پڑھے لکھے انسان کے ذریعے سے جس نے کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہو جانا ہو معلوم کیا اس کے ذریعے سے تمام کرے کہیں نہ کہیں سے اللہ حجت تمام کر دے گا تاکہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا ہم کو معلومی نہیں ہوا اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کی تمام درمیانی مخلوقات کو چھے دن کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا اور تمہارے لئے اس کو چھوڑ کر کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھے دن اللہ نے کیوں لگائے ایک طرف تو سورہ یحسین میں کہتا ہے کہ جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو اس کو زمین اور آسمان کو اگر پیدا ہی کرنا تھا تو ایک ارادہ کر لیتا ہو جاتا یہ چھے دن کیوں تو عزیز آن محترم یہاں کے اوپر بھی جواب آسان ہے دیکھئے یقیناً اللہ ایک کن کے ذریعے سے پیدا کر سکتا تھا لیکن ہر چیز کی خلقت کے کچھ مرحلے اللہ نے رکھے ہیں جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کیا یہ فوراً نہیں آسکتا تھا آسکتا تھا اگر وہ ارادہ کر لے تو فوراً نہیں آجائے لیکن اس کا ایک مرحلہ رکھا ہے کہ دیکھو یہتنے مرحلے میں یہ مکمل ہوگا اور اس میں مہینے مکمل ہونے کے بعد پھر یہ دنیا میں یا وجود میں یا ظاہر طور پر آئے گا یہ اسی طریقے سے پوری کائنات کے لئے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے خلقت کا بھی ایک نظام ہے زمین آسمان چان سورج ستارے ان کا بھی ایک نظام اللہ نے بنایا ہے اور یہ سب بھی سٹپ بائی سٹپ ہے سٹپ بائی سٹپ زینہ بزینہ اور اس طریقے سے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ چھے دن اب یہاں پر چھے دن بھی یہ چھے دن یہ ہمارے والے چھے دن ہے یہ آخرت والے چھے دن ہے جہاں پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا تو یہ پچاس ہزار سال والا ایک دن ہے جس میں چھے دن بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے والے چھے دن ہے کہ جہاں بارہ گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے تو بہرحال اس میں اختلاف ہے اور یہاں کے اوپر مفسرین نے اختلاف کیا لیکن اصل چیز ہے کہ ایک نظام ہے اس دنیا کی خلقت کا اور اسی نظام کے تحت اللہ نے سسٹم کے تحت اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں بنایا ہے اب عرش کے پر اپنا اختدار قائم کیا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے وہ دکھتا نہیں ہے اور دکھنے والا ہے نہیں اس کا کوئی مکان نہیں ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے دنیا کو بنانے کے بعد عرش پر اپنا اختدار قائم کیا دیکھئے اختدار الگ چیز ہے اور بیٹھنا الگ چیز ہے اختدار الگ چیز ہے حکومت الگ چیز ہے اور خود حاکم کا وہاں گو پر ہونا الگ چیز الگ مسئلہ ہے عرش جو ہے پوری کائنات میں اللہ کی عظمت و بزرگی کی ایک نشانی اور ایک علامت ہے اسی وجہ سے عرش کو سب سے بلند کہا گیا ہے ورنہ پروردگار عالم کے سلسلے میں ہمارا انشیوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہر کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے اور وہ جگہ کا یا زمان کا یا مکان کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کہیں کے پر بیٹھا ہو جیسے عام طور سے دوسرے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں عرش پر بیٹھا ہے وہ اور قیامت کے دن دکھے گا ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں نہ تو دنیا میں دکھے گا نہ آخرت میں دکھے گا دکھتا وہ ہے جو جسم رکھتا ہو اللہ جسم رکھتا ہی نہیں وہ تو ایک نور ہے اب نور بھی کم از کم ہم ظاہر سے بات ہے کہ جو نور دیکھ رہے ہیں یہ بجلی ہے تو یہ نور کے یہ جو لائٹ یہ جو روشنی ہے یہ بجلی ہے بجلی کیا ہے بجلی تو اصل وہ کرنٹ ہے جو اس میں آ رہا ہے یہ بجلی نہیں ہے یہ جو لائٹ ہے یہ بجلی نہیں ہے یہ تو بجلی کا اثر ہے یہ جو لائٹ آ رہی ہے تار میں وائر میں یہ اس کا اثر ہے کہ روشنی ہو رہی ہے تو اللہ بھی ایسے قوت ہے طاقت ہے اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ سب اس کے اثرات ہیں عرش ہے کرسی ہے اور باقی اور خان خدا ہے اور باقی اور دوسرے مقامات ہیں یہ سب اس سے منصوب جگہیں ہیں ورنہ ایسا نہیں کہ اللہ خان کعبہ میں بیٹھا ہے یا عرش کے اوپر مقین ہے بلکہ نَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جیسا کہ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہیں وہ خدا آسمان سے زمین تک کہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے تدبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے تدبیر کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں ایک غلط نام دے دیا گیا سیاست پالیسی پالیسی بنانا یہ اب آج کے زمانے میں کسی سے کہیے وہ پالیسی کر رہا ہے اچھا ہو اگرے وہ پالیسی کرتا ہے وہ سیاست کر رہا ہے اگر اس سیاست کرتا ہے سیاست یعنی تدبیر کون سی چیز کہاں پہ ہونا چاہیے کہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کس طریقے سے ہونا چاہیے کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی ناک کہاں پہ ہو کان کہاں پہ ہو آنکھیں کہاں پہ ہو اس کو کہتے تدبیر یا دنیا چل لائی تو کیسے چلے اور کیسے آگے بڑے سورج کب نکلے چاند کب نکلے کب غروب ہو کب نکلے زمین کہاں پہ ہو آسمان کہاں پہ ہو دریا کے جانوروں کو کیسے کھانا ملے جو خشکی کے جانور کھیں ان کو کیسے غزہ ملے اس کو کہتے ہیں تدبیر تو اللہ وہ خدا آسمان سے زمین تک کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے پھر یہ امر اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق ہزار سال کے برابر ہوگی جس کی مقدار پھر اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا وہ خدا آسمان سے زمین تک کے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے پھر یہ امر اب یہاں کے اوپر امر اسے کیا مراد ہے شاید آگے کہیں واضح ہو جائے گی دوسری آیت میں لیکن یہاں کے اوپر واضح نہیں ہے کہ یہاں پر امر اسے مراد کیا ہے کہ جس امر کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے حساب سے ہزار سال کے برابر ہوگی وہ خدا حاضر و غائب سب کا جاننے والا صاحب عزت اور مہربان ہے اس نے ہر چیز کو خسن کے ساتھ بنایا ہے ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا ہے اس کے بعد اس کی نسل کو ایک زلیل پانی سے قرار دیا ہے انسان کی خلقت اصل انسان بنا کا آئے سے ہے مٹی سے لیکن اس کا وجود کا آئے سے ہے ایک گندے پانی سے ایک زلیل پانی سے اس کے بعد اسے برابر کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی ہے اور تمہارے لئے کان آنکھ اور دل بنا دیئے ہیں مگر تم بہت کم شکریہ دا کرتے ہو اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں بھی نئی خلقت میں پھر ظاہر کیے جائیں گے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں یعنی جو لوگ قیامت کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے اللہ کہہ رہا کہ قیامت کے منکر نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے منکر ہیں یہ اللہ کے قدرت کے انکار کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کے آخری منزل تک پہنچائے گا جو تم پر تحینات کیا گیا ہے تمہاری نگرانی میں پیچھے پیچھے تمہارے چل رہا ہے کب آڈر ملے اور کب لے جائے تم کو یہاں سے اور کب تمہارا تمہاری مدت پورا ہو پوری ہو تم کو اٹھا لے یہاں سے تو لہذا وہ ملک الموت جو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے میں نے وہ لے جائے گا تم کو اس کے بعد تم سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور کاش آپ دیکھتے جب مجرمین پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے مجرمین یعنی جرم کرنے والے یہاں کے اوپر اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا فٹ نوٹ ہے کہ مادی عذاب سے کہیں زیادہ سخت یہ روحانی عذاب ہے کہ مجرم معبود کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑا ہے اور ہر طرح کی منت اور سماجت کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کی کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہے اور ارحم الراحمین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو نظر انداز کر دیا چھوڑ دیا ہے تمہاری طرف سے اپنے رخ کو موڑ لیا ہے اور یہ تیہ کر دیا ہے کہ جہنم کو مجرمین سے بہرحال بھر دینا ہے ظاہر ہے کہ عذاب جہنم تو بات کا مرحلہ ہے ایسا مایوس کن جواب اور ایسی سخت تحدید تو عذاب جہنم سے بھی کہیں زیادہ سخت اور دردناک ہے یقیناً کہ خالی اگر اسی کو محسوس کر لیں جہنم کا عذاب تو بات کی بات ہے اول تو یہ ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہوگا مجرمین سے کہ ان کی طرف رخ نہیں کرے گا ان کی بات نہیں سنے گا وہ گڑ گڑائیں گے فریاد کریں گے منائیں گے لیکن وہاں کوئی کام نہیں آئے گا ان کا گڑ گڑانا یا فریاد کرنا یا منانا اور ہم چاہتے تو جبرن ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے ہے کی نہیں ہے اگر اللہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا چاہے مومن بنانا چاہے کیا نہیں بنا سکتا بنا سکتا ہے اللہ یہی کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم جبرن بنا دیتے سب کو کہ تم کو تو مومن بننا پڑے گا اور بنتے سب اگر ہم چاہتے تو جبرن ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن ہماری طرف سے یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو جنات اور تمام گمراہ انسانوں سے بھر دیں گے گمراہ کب ہوں گے جب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے ان کی مرضی کے مطابق ان کو دونوں راستے دکھا دیے جائیں یہ دیکھو صحیح راستہ یہ غلط راستہ اب تمہاری ذمہ داری ہے اب چاہے تم یہ راستہ اختیار کرو یا یہ راستہ اختیار کرو اگر یہ راستہ اختیار کرتے ہو تو اس راستے میں جنت ہے یہ راستہ اختیار کرتے ہو تو اس راستے میں جہنم ہے اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ہم کو ہدایت والے راستے میں لگا سکتا تھا لیکن اللہ زبردستی اگر کرتا تو یہ خسن نہ ہوتا کمال نہ ہوتا کمال اسی میں ہے کہ اللہ آزاد چھوڑ دے ہاں بتا دے سمجھا دے اب باقی انسان کی ذمہ داری ہے وہ اختیار کرتا ہے بہت اچھی بات ہے نئی اختیار کرتا ہے خود اپنا نقصان کرتا ہے لہذا تم لوگ اس بات کا مزا چکھو کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تو ہم نے بھی تم کو نظرانداز کر دیا ہے اب اپنے گزشتہ آمال کے بدلے دائمی عذاب کا مزا چکھو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے افراد بس وہ ہیں جنہیں آیات الہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں پر اپنے رب کی حمد و سنہ کی تسبیح کرتے ہیں اور غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے ان کے پہلو بستر سے لگے رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کو خوف اور تمہ کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پس کسی نفس کو نئی معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خن کیے چشم کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے جو ان کی آمال کی جزا ہے یہ آیت جو لاسٹ والی پیشکی بھائیسی کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں اور بات کمام اللہ کہہ رہا کسی نفس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا کیا سامان چھپا کر رکھے ہیں واقعاً اتنے کرم کے باوجود اور پھر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس پہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں اور ہم اس دنیا کی مادیت میں اسیر ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے آرام اور تھوڑی سی لذت کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف کر بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں جو اس کے جزا کے طور پہ ہوں گی جو اس کے انعام کے طور پہ ہوں گی جو اس کے بدلے کے طور پہ ہوں گی تم دنیا میں یہ کرو گے تو آخرت میں تم کو یہ ملے گا اور وہاں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی ارے اس کو ہم معمولی سامل سمجھ رہے تھے اور یہاں اتنی بڑی جزا اس کی ہم نماز کو دنیا میں اہمیت نہیں دے رہے تھے نماز کے بدلے میں اللہ نے اتنا یہاں کو پر رکھا روزے کے بدلے میں یہ دیا خیر و خیرات کے بدلے میں یہ دیا والدین کے ساتھ نیکی کا یہ بدلہ آنکھ کھل جائے گی کھلی کی کھلی رہ جائے گی انسان کی آخرت میں جس وقت آخرت میں دیکھے گا انسان کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کے تھنڈک کے لیے کیا کیا سامان چھپا کے رکھے تھے چھپا کے رکھنے کے مطلب ہی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہم کو تو خالی بتایا گیا ہے کہ تم کو محل ملے گا باغ ملے گا ہورے ملیں گی اور ہم نے باغوں کا تصور بھی آئی سے کر لیا جیسے یہاں کی واری ہوتی ہیں ہم نے کہا جیسے یہاں کی واری ہوتی ہیں ویسے اپنا واری میں گئے گھومے پھرے اور اپنا ٹھیک ہے دن پر گزارا اور چل دیئے یہاں کی واریوں کا وہاں کے باغ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں اس زندگی کا یہاں کے زندگی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اور یہی چیز اللہ یہاں کے اوپر کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہم نے اس کے لئے کیا کیا چھپا کے سامان رکھا ہوا ہے کہ جب قیامت کے دن بدلے کے طور پر اس کے سامنے آئے گا تو اس کی آنکھوں کو کیا کھنڈک محسوس ہوگی کہ واقعا اس کریم پروردگار نے ان تمام عبادات کے بدلے میں اور اس کی اطاعت کے بدلے میں کیسی کیسی جزائیں آخرت میں رکھی تھی لیکن ہم نے لاعلمی کی بنیاد کے اوپر اور اس نفس کی بنیاد کے اوپر اس کی اطاعت نہ کر کے ان چیزوں کو گما دیا بس باقی جو آئیتیں انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی برمحمد وعال محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندو کلا اناسیم بے مامہن پھر شاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے آپ کے ذہن میں باتیں محفوظ ہوں گی جو دو تین دلس میں دی گئی مولا متقیان کے سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ کیسے زیارت کیا جائے اس کی عظمت کیا ہے اور اس کے بعد کازمین کے سلسلے میں ہوئی دونوں اماموں کے سلسلے میں اور آج اسی مناسبت سے چونکہ آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کی امام کی ولادت باسعادت ہے لہٰذا آپ نے رات میں محفل بھی سنی امام کی سیرت کلڈال ساری چیزیں اب چال چھے حدیثیں آپ کی خدمت میں خود آٹھویں امام کے زیارت کے سلسلے ملز کرنا ہے سب سے پہلے رسول اللہ سے منقول ہے کہ بہت جلد میرے جسم کا ایک ٹکڑا خوراسان کی زمین میں دفن کیا جائے گا کوئی مومن اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ مگر یہ کہ خدا جنت کو اس کے اوپر واجب کر دے آٹھویں امام کی زیارت کیا ہے جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ نماز پندرہ سال بعد واجب ہوتی ہے یہاں کوئی شرط نہیں دو سال کا بچہ گیا ہے کی چھے مہینے کا زیارت کی ہے یہ کس کا وعدہ ہے رسول اللہ کا یہ کس کا حکم ہے جس کے لئے قرآن کہتا ہے میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا سوائے یہ کہ جب تک اس کے اوپر وحی الہی نہ ہو اور اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے ہر معصوم کی زیارت کی فضیلت ہے لیکن کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے اسی میں آپ دیکھیں پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا جو غم زدہ اس کی زیارت کرے گا خدا اس کے غم کو دور کر دے گا اور جو گنہگار اس کی زیارت کرے گا خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا پھر آپ دیکھیں ساتھویں امام فرماتے ہیں جو شخص میرے فلزند کی قبر کی زیارت کرے تو اس کے لئے خدا کے پاس ستر حج مقبول کا سواب ہے ستر حج مقبول کا سواب ہے اور راوی کو بہت تاجب ہوا اس نے تاجب سے کہا ستر حج حضرت نے فرمایا ستر ہزار حج ستر ہزار حج کے برابر فرمایا کتنے حج پھر امام نے اوزاد کتنے حج ایسے ہوتے ہیں تو حاجی سب کچھ کرتا ہے لیکن شرف قبولیت تو ہونا چاہیے لیکن یہاں کی زیارت جو ہے وہ مقبول ہے ان کی محبت میں یہاں جو آ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے ستر ہزار حج جو شخص ان کی زیارت کرے یا ایک رات وہاں رہے وہ ایسا ہے گویا اس نے عرش کی زیارت کی ابھی آپ نے سنا کہ عرش بلندی میں سب سے عظیم مقام کا نام ہے گویا کہ اس نے عرش کی بھی زیارت کی پھر آپ دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے خود ہمارے آٹھویں امام سے روایت ہے کہ خوراسان میں تکڑا ہے بقا تکڑا ہے جس پر ایک زمانے میں ملائکہ کی آمد و رفت ہوگی ملائکہ آئیں گے جائیں گے خوراسان میں آئیں گے اور جائیں گے سور پھونکنے جانے تک برابر ملائکہ کی فوجیں آتی رہیں گی ان کا سلسلہ جاری رہے گا وہ زمین توس میں ہے شاید توس میں ہے بخدا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ آپ دیکھیں کہ امام نے قسم کھائی ہماری اور آپ کے قسم کی کوئی امام یعنی کلام میں اتنا وزن پیدا کرنا چاہے رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جو شخص میری زیارت کرے گا اس بقے میں وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے رسول خدا کی زیارت کی اور اس زیارت کی وجہ سے خدا اس کے لیے ہزار پسندیدہ حج اور ہزار مقبول عمرے کا ثواب لکھے گا کس کے نام آمال میں جس میں مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی روز قیامت میں میرے آبا اس کی شفاعت کریں گے کس کی ظاہرے امام رضا علیہ السلام کی کسی نے ابو نصر سے منقول ہے کہ میں نے وہ خط پڑھا جو امام نے لکھا تھا میرے شیعوں کو بتا دو کہ میری زیارت خدا کے نزدیک ہزار حج کے برابر ہے پس میں نے اس حدیث کو نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام ابو نصر کہتا ہے کہ میں نے نوے امام سے بتایا کہ ایسا جو ہے فرمایا واللہ امام نے پھر قسم کھائی نوے امام واللہ ہزار حج سے ہزار حج کے برابر ہے اس شخص کے لیے جو آن حضرت کی زیارت کرے اور ان کے حق کو پہچانتا ہو کہ یہ منصوص من اللہ اللہ کی طرف سے امام ہیں ان کی حق کو پہچانتا ہو ان کی اطان پھر آپ دیکھیں روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری زیارت کرے اس دوری قبر کے باوجود کہ میری قبر جو ہے دور ہے تو میں اس کے پاس روز قیامت تین مقامات پر آؤں گا تاکہ اس کے خوف سے اس کو نجات دلاؤں جس وقت نیکو کار اپنے نام اعمال دائنے ہاتھ میں لیے ہوں گے اور بدکار بائیں ہاتھ میں لیے ہوں گے اس وقت امام کہتے ہیں میں آؤں گا تمہاری مدد کرنے کے لئے دوسرا خود جو امام رضا علیہ السلام کا ظاہر ہوگا یہ پلے سرات سے بہت آسانی سے گزر جائے گا امام خود پلے سرات پہ موجود ہو یعنی بہت سارے پانچ چھے آمال ہیں جو پلے سرات سے گزرنے میں معاون اور مددگار ہیں لیکن اس میں آسان ترین جسے کہ یہ آٹھوے امام کی زیارت ہے اگر انسان کوئی تھوڑی سی معرفت ہو جائے اور تھوڑا سا مولا کی زیارت کے لئے خرچ کر لے تو یہ پلے سرات سے بہت آسانی گزر سکتا پھر تیسری سخت منزل جب آمال تولے جائیں گے وزن کیے جائیں گے اس وقت بھی امام کہتے میں آؤں گا تمہاری مدد کے لئے پھر آپ دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے کہ میں جلدی ہی قتل کیا جاؤں گا اور ظلم و ستم کے زہر سے اور حارون کے پہلوں میں دفن ہوں گا خدا میری قبر کو میرے دوستوں کی آمد و رفت کی جگہ بنائے گا جو شخص اس مسافرت میرے لئے واجب ہے یعنی جو بھی میری زیارت کے لئے یہاں آئے گا مولا کہتے ہیں میں اس کی زیارت کے لئے آؤں گا جیسا سرکار سیدو شہدہ نے کہا جو بھی میری زیارت کو آئے گا میں اس کی زیارت کو اس کی قبر میں آؤں گا میں خدا کی قسم کھا کہتا بھی میری قبر کے پاس دو رکعت نماز پڑھے گا تو روز قیامت خدا کی جانب سے گناہوں کی بخشش کا مستحق ہوگا اور اس خدا کی قسم جس نے ہم کو محمد کے بعد امامت کے ذریعے عزد دی ہم آن حضرت کی وسیعت سے مخصوص قرار دیا میں قسم کھاتا ہوں کہ میری قبر کی زیارت کرنے والے تمام گروہوں سے بہتر ہوں گے جو میرا ظاہر ہوگا اور میدان محشر میں جتنے بھی گروہ پہنچیں گے سب سے بہتر ہوگا خدا کے نزدیک روز قیامت جو مومن میری زیارت کرے اور کوئی بارش کا قطرہ اس کے جسم تک پہنچ جائے تو خدا اس کے جسم کو آتش جہنم حرام کر دے گا یعنی یہاں سے گیا وہاں بارش ہو گئی برباری ہو گئی آپ کے دو چار چیٹے پڑ گئے تو امام قسم کھا کے کہتا ہے ساری حدیثوں کی جملے حلفیاں ہیں ورنہ عام طور سے قسم کھانے کی ممانیت ہے لیکن آپ دیکھئے کہیں کہیں پہ قرآن نے بھی قسم کھائی اللہ نے والتین والزیتون والتور سینہ والشم سے وزہاہا والقمر ذات اللہ لا اقسمو بحاظ البلد تو ویسے ہی یہاں پر معصوم نے بھی قسم کھائی پھر دیکھیں محمد بن سلمان نے اپنے نو امام سے پوچھا کہ ایک شخص نے با انوان حج تمتو یعنی حج واجب کیا پھر مدینہ جا کر رسول اللہ کی زیارت کی نجف جا کر مولا کائنات کی زیارت کی اور پھر وہ کازمین گیا یہاں زیارت کی پھر اس کے بعد اللہ نے اسے استطاعت دی کہ دوسری سال پھر حج پہ جا سکتا ہے آیا وہ حج کے لیے جائے یا آپ کے جد کی زیارت کے لیے جائے امام نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ میرے جد کی زیارت کی یعنی جب حج واجب آدھا ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ نے دولت دی ہے طاقت دی ہے کہ ہم مکہ جا سکتے ہیں تو یہاں تک معصوم نے تعقید فرمائی کہ پہلے اب آٹھویں امام کی زیارت کرنے کیلئے جاؤ ان امام کی یہاں پہ نص موجود ہے کہ نہیں میرے جد کی زیارت کرنے کیلئے جائے دوبارہ واپس جا کر حج کرے یا خوراسان چلا جائے آپ نے فرمایا میرے پدر بزرگوار کی زیارت کرے پھر فرمایا اے میرے والد بزرگوار کے پاس جانا چاہیے یہ افضل افضل قرار دیا اور کہا کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں کہ کس وقت جانا چاہیے کس وقت نہیں جانا چاہیے زیادہ سواب کس میں ہے ایک شخص کہتا ہے آپ دیکھیں آخری روایت بچ جائے گی انشاءاللہ بعد میں کسی ٹائم شیخ صدوق علیہ الرحمن اس روایت کو ایک مرد کے ذریعے سے اہین اخبار رضا کے حوالے سے نقل کیا کہ ایک مرد صالح تھا نیک انسان اس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا رسول خدا آپ کے فرزندوں میں سے کس کی زیارت کروں اس نے خواب میں پوچھا آپ کے فرزندوں میں سے کس کی زیارت کروں فرمایا میرے بعض فرزند دنیا سے زہر کھا کے گئے زہر کے ذریعے سے شہید ہوئے بعض قتل کیے گئے میں نے کہا ان میں سے کس کی زیارت کروں جبکہ ان کی قبریں مختلف جگہوں پہ ہیں فرمایا کہ اس کی زیارت کرو جو تم سے نزدیک ہے یہ کہا کہ رہنے والا تھا ایران کا اور روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمن نقل کیا یہ بھی جو ہے ایران میں حکم کے اطراف میں تھے مراد کیا تھی آٹھویں امام کی وہ قریب بھی ہیں ان کی زیارت کرو اور پھر تاقید کی تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ بہنوان استحباب تبرکن مشہد امام رضا مشاہد اعیم معصومین ان میں سے دیگر یعنی بہت زیادہ سرکار سیدو شہدہ کی زیارت کی بہت تاقید ہے لیکن ان تاقیدات کے باوجود بھی آٹھویں امام کی زیارت کی بہت زیادہ ہے اب یہاں پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو بہت سارے عامال ہیں بہرحال وقت پورا ہو گیا ہے لہذا بات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں چونکہ آج امام کی ولادت کی تاریخ ہے اسی لئے میں نے چاہا کہ آٹھویں امام کے سلسلے میں کچھ ہو جائے اس متبرک دن میں دعا ہے پرولدگار ہم سب کو آٹھویں امام کی زیارت سے مشرف فرما تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت الوقی جنت مولا کے بننے کے اسباب فرام فرما ہم سب کو حصال حج زیارت کی سعادت نصیف فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ایوان احصار میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا جی الحمدلللہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے اگر آخر میں کوئی ایک سوال چناب خدیجہ ہم 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 تو کیا یہ دیکھئے ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ اہل سوال میں وہی میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں نا اس جناب خدیجہ کے سلسلے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب جناب رسول خدا سے شادی ہوئی ہے تو اس سے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی اور جناب خدیجہ باکرہ نہیں تھی اور ان کی تین بیٹیاں بھی تھی لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ جب پیغمبر کی خدمت میں آئی ہیں تو آپ افیفہ تھی باکرہ تھی اس سے پہلے کسی مرد نے جناب خدیجہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے اور یہ جو تین بیٹیاں منصوب کی گئی ہیں جناب خدیجہ کی طرف یہ جناب خدیجہ کی نہیں تھی بلکہ یہ جناب خدیجہ کی ایک بہن تھی حالا ان کی بیٹیاں تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا جناب خدیجہ نے ان کی پرورش کی تھی اور جب رخصت ہو کے رسول اللہ کی خدمت میں آئی تو ان کو اپنے ساتھ لائی تھی تو اس کی بنیاد پر انہوں نے منصوب کر دیا کہ نہیں وہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھی جبکہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھی وہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھی اور جناب خدیجہ رسول اللہ کی خدمت میں جب آئی ہیں تو اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی کوئی عبد نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ اہل سنت نے ان کی فضیلت کو کم کرنے اور جو دوسرے ہیں دوسری عزواج ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لئے اب میں نام نہیں لوں گا آپ جانتے ہیں ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لئے یہ ساری حدیثیں اور روایتیں گڑھیں کہ جناب خدیجہ چالیس سال گھٹایا جائے اور جن کی کوئی عظمت نہیں تھی اور رسول اللہ نے خود قرآن مجید میں بھی سور تحریم میں ان کے سلسلے میں آیا ہے ان کی عظمت کو بلند کیا جائے لیکن اللہ جس کو عزت دے اور جس کو بلند رکھے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے ہاں بلکل سارے مسلمانوں کو سلام کر سکتے ہیں صرف جو دشمن اہل بیت ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مابود ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما گناہوں کو معف فرما مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما آپ حضر سے گزاری شکی ایک مرتبہ سور حمد کی تلاوت فرما کر مولا امام رضا کی خدمت میں اور جانب معصوم قم کی خدمت میں حدیعہ فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم آ